قرآن پاک تخلیق کے بارے میں ہم جاننا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خود انسان کی تخلیق کا ذمہ لیا ہے سورہ تین میں اللہ تعالی نے بہت خوبصورتی سے چار قسمیں اٹھاتے ہوئے اپنی تخلیق کے بیان کیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتْتِينِ وَزَيْتُونِ وَتُورِ سِنِينَ وَهَادَ الْبَلَدَ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ یعنی انجیر کی قسم کھائی ہے زیتون کی قسم کھائی ہے کوئے تور کی قسم کھائی ہے اور بلد امین یعنی شہر مکہ کی قسم کھائی ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین اندازے پر پیدا کیا ہے بہترین اس کی شکل و شباہت ہے حسن کی اس کی شائستگی کی اس کی آرستگی کی ذمہ داری جو ہے وہ انسان کو دی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کا اخلاق دوسرے سے جدہ گانا ہے تو حسن خلق کی یعنی اخلاق کی اسلام میں کیا اہمیت ہے کس طرح رسول پاک کے زندگی سے آپ کی سیرت سے ہمیں اسوہ ملتا ہے ہمیں نمونہ ملتا ہے بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے دیکھیں اخلاق کی جو بات ہے وہ کہنا چاہیے سب سے بلند ترین بات ہے کیونکہ انسان کو جو بھیجا گیا ہے وہ پیکر اخلاق بنا کر ہی بھیجا گیا ہے اور اس کو جو ایک ٹیسٹ ہے دراصل اور جو ساری چیزیں ہیں وہ سب اخلاق ہی کہنے چاہیے ایک طرح سے کہنا چاہیے جسٹ ہے سب آپ کی عبادت کا آپ کی ریاضت کا اور آپ کی زکاة کا آپ کی حج کا اور آپ کا اخلاق اگر بلند ترین نہیں ہو پایا تو ظاہر ہے کہ آپ نے ان کا جو جسٹ تھا جو آپ نے عبادت کی ہیں یا آپ نے ریاضتیں کی ہیں یا آپ نے دنیا میں کام گئے ہیں سوشل وہ سب کے سب ایک طرح سے کہنا چاہیے وہ سپریٹ لیس ہو جاتے ہیں تو آج میں یہ بتانا چاہوں خود سائنٹیفک طریقے سے کہ ایک قول ہے دیکھئے بہت پڑا خاصے اسلامی سکولر کا کہ جو اسلام کی پہچان ہے وہ علم سے نہیں ہے اسلام کی پہچان جو ہے عبادت سے نہیں ہے اسلام کی پہچان جو ہے وہ اخلاق سے تو یہ بڑا قول ہے تو آپ تاجب کریں گے کہ اس قول کے باوجود اگر ہم پتہ اخلاق ہی کرتے ہیں بیوی سے بچوں سے بہن سے بھائی سے شہراروں سے عزیزوں سے عامتنوں سے یا کہیں سے بھی پوری دنیا جو گلوبل ویلیج ہے یہ گلوبل ویلیج کے تصور ہو رہے ہیں قرآن سے ہی آیا ہے تو قرآن جو اگر ہم پڑھتے ہیں دیکھئے تو ہم میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں خاص طور سے کہ آج ناظرین دو دیکھئے قرآن ہے اس کا ہر کتاب پہ ایک جسٹ ہوتا ہے ہر کتاب پہ ایک سول مشن ہوتا ہے تو اس کا جو جسٹ ہے سول مشن ہے تو جو کسی کتاب میں جس کا یہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے جو اور کسی کتاب میں موجود نہیں ہے دنیا کی اور یہ کتاب قرآن جو پاک ہے وہ سب سے زیادہ زور جو ہے امفیسائی جو ہے سول مشن پہ انسان کی عبدی زندگی کو کامیاب کرنے کے لئے رہتی ہے اس لئے جب عبدی زندگی جو ہے کامیاب ہوگی اسی انسان کی جو باخلاق ہوگا بلکل ڈاکٹر صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈانے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ مسکراتے رہتے تھے ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے دکھ ہے سکھ ہے رنج ہے علم ہے کس کی زندگی میں نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ستایا گیا اتنا تو شاید ہی کسی کو ستایا گیا ہوں لیکن آپ کے لبوں پر ہم کبھی شکوہ نہیں جو ہے وہ صحابہ اکرام نے دیکھا لبوں پر ہر وقت مسکرات رہتی تھی اپنے دشمنوں سے بھی ملتے تھے تو بہت نرم روی سے بہت خندہ پشانی سے کسی سے مخاطب ہوتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ جب مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور اگر کوئی آپ سے مخاطب ہوتا تھا کوئی بات کہتا تھا تو آپ پوری طرح اس کی طرف حمتن گوشت جیسے کہتے ہیں اس کی طرف مڑ جائے کرتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ آپ صرف اس سے بات کر رہے ہیں وہ صرف آپ سے بات کر رہے ہیں تو کسی کو احترام دینا مسجد میں صحابہ اکرام جب آپ کی مجلس میں آٹھتے تھے تو جگہ بنا دی دینا کسی کے لیے اس کو مخاطب کو بہتری نام سے پکارنا اس کے لیے جو ہے وہ اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا یہ تمام چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کا سبب بنتی ہیں عزت بڑھانی کا سبب بنتی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج نہ جانے کیوں رویہ لوگوں کا کچھ اس طرح ہو گیا ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ کچھ برائی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایٹ کا جوا پتھر سے دیں گے اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو میں بھلائی کیوں کروں تو یہ جو اس طرح کا رییکشن ہے یا آج لوگوں کے رویہ میں اس طرح کی تبدیلین جو نظر آ رہی ہے یہ اخلاق کو کس طرح مجروع کر رہی ہے جی بلکل دیکھیں اصل میں قرآن کی جو سپریٹ ہے بار بار میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ روز قرآن پڑھتے ہیں بلکہ اس وقت اتنا زیادہ پڑھایا آ رہا ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں پڑھا گیا اتنے زیادہ حفاظ ہیں اتنے زیادہ پاری ہیں آپ اتنے مولمی ہیں آج اتنے سکولرز ہیں آج اتنے کتابیں لکھے گئیں آج کہ وہ اس وقت نہیں تھی میں دیکھتا ہوں کہ جو اخلاق میں فرق ہے ہمارے صحابہ کے تو وہ اتنا بڑا فرقی ہو گئے جب یہ قرآن تو ویڈلی آج سب سے بڑھ کی جو سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے وہ قرآن ہے تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قرآن کی جو سولویشن ہے قرآن کا جو جسٹ ہے اس کو نہیں سمجھے دی کہ سورہ حامیم سجدہ کی جو آپ آیت پڑھیں گے تھرٹی فور تو اس میں صاف لکھا کتنی پیکٹیکل بات ایک اور کتاب میں یعنی بائیویل میں یہ آیا ہے کہ کوئی آپ کے ایک گال پہ مائے دوسرا جال اس کا آگے کر دے تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ پیکٹیکل بات پوسیول نہیں ہو پاتی لیکن اس میں کیا ہے قرآن کی اس آیت میں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائے کرے تو اس سے زیادہ بھلی طریقے سے آپ ملیں زیادہ بھلی طریقے سے الفاظ استعمال کریں اس کے ساتھ میں اچھا کام کریں اس کو خوش اقلاخی اور خوش عملی کے ساتھ میں اس کے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ قرآن کی یہ آیت کہہ رہے کہ وہ آپ کا پکا دوست بن جائے گا بھلی وہ آپ کا دشمن تھا اور یہ دیکھیں کتنی پیکٹیکل بات ہے کہ آپ نے کوئی غلطی کری تو آپ کو ریپٹ مارے گا یا دوسرا رہا آگے کریں کہ تب بھی مارے گا اور بھی مارے گا لیکن یہاں یہ آگیا کہ آپ نے اگر کوئی غلطی کی ہے اور اس کا ریاکشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ نادیم رہیں موڈسٹ رہیں لیکن ایک اور میں چیز بتانا چاہتا ہوں بہت لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارے دسم کے اندر جو ہیں دو فیکلٹیز ہوتی ہیں جو سائنٹیفک طریقے سے میں نے سمجھا ہے وہ ایک نیگیٹی فیکلٹی ہوتی ایک پوزیٹی ہوتی ہے تو اسے جو نیگیٹی ہوتی ہے اسے اگو کہتے ہیں اور جو پوزیٹی ہوتی ہے اسے ہماری کونشہ ہمارے ضمیر کہتے ہیں یعنی کہ اس کو موڈسٹی کہتے ہیں یہ سمجھ لیے آپ تو جس وقت ہم قرآن کے ساتھ کو پڑھیں گے اور جس وقت ہم اخلاق کو اور یہ ابھی میں نے ذکر کیا جو ہم سوال مشن سمجھیں گے کہ دنیا میں تو آرزی رو رہنا ہے ہمیں کس سے مقادمہ لڑنا ہے ہمیں کیوں اپنی بیوی کو پریشان کرنا ہے کیوں ہم رشتداروں کو سادش کے تحت میں جیل میں بند کرانا ہے نہیں ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں تو جنت لے رہی ہیں تو جس وقت ہم یہ سوچیں گے تو ہماری ایگو کبھی بھی ہمارے ضم بغیر فیگلٹی کے نہیں رہ سکتا تو ایگو جو ہے وہ باہر ہو جائے گی اور یہ چیز جیسے رات اور دن ہوتے ہیں جیسے اندھیرہ جو بھی باہر جاتا ہے جب سورج آ جاتا ہے تو آپ کے اندر مہدیسٹی جہاں آئیں تو سمجھ لیے آپ کے روشنی اندر آپ کے آگئی اور آپ کا جو اخلاق ہے وہ بلند ترین ہو گیا اب جو آپ کے کام جو ہیں جو آپ کرتے ہیں سوشل بھی وہ بھی سپریچل ہو جاتے ہیں کیونکہ اب آپ جو ہیں سال مشن سامنے رکھ کے یعنی کی اللہ کا جو مشن ہے کہ جنت آپ کو اور اللہ کو پانا ہے معرفت حاصل کرنی ہے جو میں نے اب ذکر کیا جیسے شہد کی مکھی ہوتی ہے تو صحابہ اکرام وہ صرف شہد کی مکھی کچھ نہیں دیکھتی تنگل میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں گندگی بھی ہوتی ہے درخت بھی ہوتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باغت وہ صرف نیکٹر پہ جاتی ہے تو ایسی صحابہ اکرام جو میں نے مطالعہ کیا ہے تمام صحابہوں کا اس میں جسٹ لیا ہے وہ یہ ان کا جو مقصد رہتا تھا وہ عبدی زندگی رہتا تھا یعنی کہ نیکٹر رہتا تھا وہ صرف نیکٹر لے دیتے تھے اور کسی کی برائی میں اس میں نہیں پڑھتے تھے اسی لئے اللہ تعالی نے ان کو بہترین نمونہ بتایا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی قرآن کا وہ طریقہ تھا جیسے حضرت آئیشہ کہہ رہی ہیں کہ چلتے پھرتے قرآن تو اگر ہم چلتے پھرتے قرآن کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی جسٹ پولیں یعنی کہ اپنے عبدی زندگی کامیاب کرنے کا ہر وقت کوشش کرتے ہیں